موسیقی کراچی میں بچے غیر محفوظ سیکٹر فائیو ای سے چھ سالہ حزیفہ کے اگواہ کے خلاف اہلے علاقہ کا احتجاج مشتہل مظاہرین نے دکانیں بند کرا دی جب تک بچہ بازیاب نہیں ہوگا احتجاج ختم نہیں کریں گے مظاہرین کی دہائی اگواہ کی بڑتی وارداتوں کے بعد ڈیریکٹوریٹ سکولز نے ہدایات جاری کر دیں والدین بچوں کو سکول چھوڑتے وقت یقینی بنائیں کہ بچے سکول کے اندر چلے گئے مراسط لا جاری کراچی میں پولس کی گولی سین ننمی عمل کی جان چلی گئی واقعے کے ذمہ داران کے تاج جن کے لیے چیف جسٹس ساقی بن سار نے تحقیقاتی کمیٹی قائم کی پولس پہلے جھوٹ بولتی رہی کہ ڈاکوں کو گولی لگی فائر کھولنے کے حوالے سے پولس کی ٹریننگ ہونی چاہیے اسپتال بھی ذمہ دار ہے چیف جسٹس کے رمارکس ہماری بیٹی واپس نہیں آسکتی بس چاہتے ہیں کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو عمل کے والدین کی گفتگو قتی میں ملوث رکشو اور رائبر ملزم پولس نے پکڑ دیا پرویز مشرف واپس آ کر بیان کلم بن کر آئیں پھر جہاں چاہیں گھومیں پھریں چک شہزاد فاؤ ہاؤس کھول دیں گے منجمد اساس سے بحال کر دیں گے چیف جسٹس کے اینار او کیس میں رمارکس کہا جینرل صاحب ہڈیوں کے درد کا بہانہ کر کے گئے بیرون ملک ڈانس کرتے پائے جاتے ہیں آنے پر بریگیڈ کی سیکیورٹی چاہیے تو وہ بھی دے دیں گے سی ایم ایچ کے بہترین ڈاکٹر سے علاج کرائیں گے مشرف کے اساسوں کی تفصیلات تعدالت میں پیش کر دی گئے یقین دہانی کرائی جائے سابق صدر کو گرفتار نہیں کیا جائے گا بیرون ملک علاج کے لیے جانے دیا جائے گا تو پرویز مشرف واپس آ جائیں گے چیئرمن آل پاکستان مسلم لیگ ڈاکٹر انجد نے مشرف کی واپسی کے لیے عدالت کے سامنے شرائط رکھی کہا مشرف ایسے مرض کا شکار ہے جس کا علاج پاکستان میں نہیں سپریم کورٹ نے آصف علی زرداری بلاول بھٹو بختاور اور آصفہ کے اساسوں کی تفصیلات طلب کر لیں آصف زرداری کو خوش ہونا چاہیے انہیں صفائی کا موقع ملا چیف جسٹس کے ریمارکس عدالت شہید محترمہ کا ٹرائل تو نہ کرے وکیل فاروق اچنائک کا مقالمہ توبہ توبہ محترمہ کے ٹرائل کا سوچ بھی نہیں سکتا اساسوں کی تفصیل مانگنا ٹرائل کرنا نہیں ہوتا چیف جسٹس کا جواب اومنی گروپ کے دس اکاؤنس منجمیت بگر پیسے نکلوائے جاتے رہے جی آئی ٹی بھی اس جادو گری پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا حکمی ٹرانزیکشنز میں ملوث کمپنیز کو طلبی کے نوٹسز جاری کرنے کا فیصلہ تحقیقاتی ٹیم نے نیپ سے زرداری گروپ لیمیٹڈ کا ریکارڈ بھی مانگ لیا سابق سدر نے مینی بجٹ کو مینی ڈراما قرار دے دیا منی لانڈرنگ کیس میں آصف زرداری، فریال تالپور، حسین لوائی، انبر مجید اور عبدالغنی مجید کی بینکنگ کورٹ میں پیشی حاضری لگائی، تفتیشی افسر نے پیشرف ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی سبات سولہ اکتوبر تک ملتگ اس طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس ایجنڈا تھا کہ امپائر کا غلام بنانا ہے اسی طرح سے سیاسی طور پر تجربہ کار حکومت جب حکومت سنبھالی تو انہوں نے ایکزیکٹلی وہی کام کیا جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس وقت ہندوستان کے ساتھ کیا محشت کی تباہی کی ضمدار ڈار اینڈ کمپنی ہے نون لیگ نے ایسٹ انڈیا کمپنی جیسا کردار ادا کیا اور نسلوں کو مقروض کیا وزیر اطلاعات فواد چادری کون میں اسیمبلی میں برس پڑے کہا ہماری ایک ماہ کی کارکردگی سابق حکومت کے ایک سال سے بہتر ہے اپوزیشن تنقید نہ کرے مسائل کے حل کے لیے تجابیز دے وجلی کی قیمتوں میں اضافہ کچھ عرصے کے لیے ٹل گیا اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا فیصلہ آئندہ اجلاس تک مؤخر پاور ڈوین اور نیپرا کو نئی سمری تیار کرنے اور آئندہ پانچ سال کے لیے جامعہ منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت غریب طبقے پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کے لیے تجاویز پھیتا لگتا اپوزیشن نے حکومت کا مینی بجٹ مسترد کیا شہباز شریف کہتے ہیں ثابت ہو گیا کہ حکومت کے پاس کوئی موشری ویجن ہے نہ پلان مگر ہم عوام کو ہرگز مایوس نہیں کریں گے پارلیمان کی مضبوطی اور بالا دستی کا مقدمہ بھرکور انداز میں لڑیں گے انتخابی دھاندلی کی تحقیقات میں ڈنڈی نہیں مارنے دیں گے سرگودہ یونیورسٹی کے طلبہ کو ڈگرییاں نہ ملیں تو انہوں نے آج کا دن لاہار والوں کے لیے امتحان بنا دیا صبح آٹھ بجے سے احتجاج جیل روڈ، کنال، کلمہ چاک سمیت کئی سڑکوں پر دن بھر شہری خار ہوتے رہے ابھی بھی گاڑیوں کی لمبی لائنیں حکام کے طلبہ سے مذاکرات جائیں قطری خط کے بعد پیشے قدمت ہیں قطری گاڑیاں سابق جرمین اپ سیف الرحمان کے ویر ہاؤس سے برامت ہونے والی اکیس نان کسٹم پیٹ گاڑیاں قطری صفارت خانے کے نکلے ہیں تمام گاڑیوں پر قطری صفارت خانے کی نمبر پیٹے لگی ہیں قبضہ مافیا کی دادا گیری گلستان جوہر میں صدر پاکستان کے پلوٹ پر ہی قبضہ کر کے بیچ ڈالا صدر آریف الوی نے پلوٹ کے متبادل کے لیے کے ڈی اے کو درخواست جمع کراتے ہیں پی ٹی آئی پہلے بات کرتی ہے پھر سوچتی ہے ایلیگل ایمیگرنس کے بچے ہیں وہ نیچرل سٹیزنز ہو گئے ہیں ہم ان کو سٹیزنشپ دیں گے شکر ہے ان کو درد ہوا ہے کراچی کا ان کی حکومت کتنے سالوں سے کراچی میں حکومت کر لیا ہے آج تک کچھ نہیں کیا کراچی میں افغانیوں کو شہریت دینے کے معاملے پر نفیسہ شاہ اور شیری مزاری میں تو تقرار کتنے سالوں سے کراچی پر آپ کی حکومت ہے اب کیا کیا شیری مزاری کی تنقیم کیا عمران خان کو حساسیت کا پتہ ہے نفیسہ شاہ کا جواب پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف طویل جنگ لڑی ہزاروں جانے قربان کی ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے انٹیلیجنس اداروں میں مؤثر رابطوں کی ضرورت ہے وزیراعظم عمران خان کا نیکٹا اجلاس سے خطاب وفاقی وزراء چاروں صوبائی وزراء عالی اور ڈی جی آئی ایس آئی کی بھی شرکت وزیراعظم نے نیکٹا کے کردار کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ایک ہفتے میں صفارشات دیکھی کراچی نورت نازم آباد میں بیٹی پالر سے دلہن کہاں گئی کچھ پتا نہ چل سکا پولیس کو لڑکی کے سابق منگیتر علی پرشباب ایس ایس پی انویسٹیگیشن امجد حیات کہتے ہیں شک ہے دونوں نے نکاح کر لیا جلد تلاش کر لیں گے ہیلمٹ پہنو ورنہ ہزار روپے بھرو لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ٹریفک پولیس سین ایکشن عدالتی حکم کے بعد ہیلمٹ فروغ کرنے والوں کو قیمتیں بڑھانے کا موقع ہاتھ آگیا قیمت میں اضافے پر شہریوں کا احتجاج اسلامباد بہت خوبصورت ہے جا بجا ایسا کورا پھینک مت پھینکیں یہ ڈینگی کا سبب بن سکتا ہے جرمن صفیر مارٹن کابلر نے کورے کی تصویر ٹوٹر پر ڈال دی تصویر سامنے آنے پر سی ڈی این ایکشن صفائی بھی اور دو اہلکار موطن کیے نواز شریف کے رہائی حنیف عباسی اور جیل سپریٹنڈن پر بھائی پڑ گئی تصویر سامنے آنے پر اڈیالہ جیل کے سپریٹنڈن سائید اللہ گونگل موطل ڈیپٹی سپریٹنڈن فروغ احجاز اسسسٹنٹ سپریٹنڈن ساجد علی اور دو وارڈنز دھوی موطل کشمیر جنت مزیر میں قابض فوج نے زندگی جہنم کر دی وادی کا چپا چپا لہو میں رنگین سرنگر میں سرچ آپریشن کے دوران آج تین کشمیری شہید شہ دن میں بھارتی فوج کے جانب سے شہید کیے جانے والے افراد کی تعداد جادہ ہو گئی نومبر کے بعد ایران پر مزید پابندیاں آئیت کر دیں گے شامی صدر کے کیمیکل ہتھیاروں کے استعمال کا بھرپور جواب دیا جائے گا شمالی کوریا کے ساتھ معاملات مذاکرات سے حل کیے امریکی صدر کا اقوام متحدہ کی جینرل اسمبلی سے خطاب دو سال سے دھی کم عرصے میں میری حکومت نے وہ کام کیے جو تاریخ میں کسی نے نہیں کیے ٹرمپ کے اپنے مومیاں بٹو بننے پر جینرل اسمبلی کا حال ہسی سے گونج گا بھارت میں موسم کے بگڑے تیور ہمارچل پردیش پنجاب اور ہریانہ میں بھی موسلا دار بارشیں اور سیلام مختلف حادثات میں بائیس افراد دھلاک محکمہ موسمیات نے آئندہ دو سے تین روز کے لیے موسلا دار بارشوں کی خبر دے دی موسیقی اللہ اکبر اللہ اکبر نئے ہجری سال کے آغاز پر خانہ کعبہ کو غسل دے دیا گیا گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل اور امام حرم عبد الرحمان السودیس نے غسل دینے کی سعادت حاصل کی ادھر ہرمین ایکسپریس ٹریک پر آنے کے لیے تیار جدید ہائی سپیڈ ٹرین کا افتتاہ آج شاہ سلمان بن عبدالعزیز کریں موسیقی